موسیقی 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 کے ناکام رکھے بیچ میچ وار آئی سی ٹائٹل اور گائز یہ میچ بھی کافی اچھا خاصت چلی رہا تھا تب ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپولو کروز یہاں پر آکا ڈراؤپ کیک لگا جاتے ہیں بگی پر اور گائز یہ میں ڈسکوالیفیکیشن کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے اور کچھ اس طریقے سے اپولو کروز یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب دیکھتے لگ رہا ہے کہ فیلال بگی اپولو کروز کی اپنی مسائے والی بڑھ بڑھ شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ریٹرن ہونے والا تھا سیتھرالنس کو اور یہاں پر گائز ہمیں سیتھرالنس کا برن ای ڈاؤن والا تھیم سونگ دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ سیتھرالنس میں شاید کچھ چینج آ چکا ہے اور گائز رنگ میں آکر سیتھرالنس بات کرتے ہیں کیسے اب ایک بیٹی کے پتا بن چکے ہیں اور اس لئے سیتھرالنس کافی بدل چکے ہیں اور ان کے پاس نیو ڈیوٹیز ہے اور یہاں پر گائز لگ رہا تھا کہ سیتھرالنس فیس بننے والے ہیں لیکن گائز یہاں پر سیتھالنس نے دھیرے دھیرے اپنی مسائے والی بڑھ بڑھ شروع کر دی اور یہاں پر سیتھالنس کہتے ہیں کہ سمیکڈون کو ضرورت ایک لیڈر کی اس لئے میں تمہارا لیڈر بننا چاہتا ہوں لیکن گائز تبھی سبو سٹار بیک سیتھالنس آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف سیزارو کھڑے ہوتے ہیں اور سیتھالنس کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ لیکن سیزارو یہاں پر اپنا سر ہلا کر چلے جاتے ہیں جس کے بعد سیتھالنس پیچھے سا کر سیزارو پر اٹیک کرتے ہیں لیکن گائز تبھی ڈیرن برین آتے ہیں جو کہ سیتھالنس پر اٹیک کر کے انہیں بھگا دیتے ہیں اس کے بعد گائز میں بیلی ورسز لیو مورگن کے بیچ میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر ایک بار پھر سے بیلی کی اپنی ناسمجھی والی انٹرفیرنس کرتے ہیں جس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیو مورگن کو اور یہاں پر بیلی اس میچ کو جی لیتے ہیں اور گائز بیلی کو دیکھ کر کافی برا لگ رہا ہے کیونکہ لگتا نہیں فیلال ڈیوڈی کے پاس بیلی کو لے کر کوئی پلانس ہے اس کے بعد گائز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک ٹیک ٹیم ہے جو کی گائز ہوتا ہے چیٹ گیبل این اوٹیس ورسز سٹریٹ پروفیٹس کے بیچ اور گائز یہاں پر سٹریٹ پروفیٹس جیت حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد گائز ہمیں بہت سا شایبینکز دیکھنے کو ملتے ہیں رنگ میں اور یہاں پر وہ بیانکہ بلیئر کے بارے میں بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیانکہ بلیئر کو مجھے چننا پڑے گا بیانکہ بلیئر باہر آتی ہیں اور وہ یہاں پر کہتی ہے کہ جو تم کروگی ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اور گائز یہاں پر ان کی بات زیادہ چلتی ہے تب ہی یہاں پر ہمیں بومنس ٹیک ٹیم چیمپین یعنی کی نیا جیکس شینہ بیزلر دیکھنے کو ملتی ہیں اور گائز وہ یہاں پر زیادہ بڑھ بڑھ کرتی ہے اس سے پہلے یہاں پر سا شایبینکز اور بیانکہ بلیئر ان کا مجاک اڑھاتی ہیں اور انہیں منڈ نائٹ راکی فوٹیج دکھاتی ہیں جہاں پر وہ دونوں اپنے میچز ہار چکی تھی اور اس کے بعد گائز میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ سپر شٹار ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں اور یہاں پر سا شایبینکز اور بیانکہ بلیئر مل کر سب سے پہلے شینہ بیزلر پر اور اس کے بعد نیا جیکس کو برفل سے گزریں گے پرن پر پٹکتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے یہ انٹرٹیننگ سیگمنٹ اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد گائز باریہ دی مینی ونڈ کی جہاں پر گائز ہمیں الیمنیشن چیمبر کے لئے کوالیفائی میچ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر گائز ایک طرف تھے سیزارو اور ڈینر برینڈ اور ان کا سامنا ہوتا تھا ٹیک ٹینگ چیمپنز یعنی کی گائز راب باروٹ اور ڈالف زگلر سے اور گائز اس میچ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیزارو کی آم پر اٹیک کرتے ہیں یہ دونوں سپر شٹار اور گائز اس میچ کے دوران ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کینگ کاربین اور سیمیزین رنگ سائٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور گائز اگر ہم اس میچ کی بات کریں تو گائز کافی بڑی ہے میچ میں ڈائنر برینڈ اور سیزارو نے جیتا سیر کر لی جب گائز سیزارو اپنا سمیشن موب لگاتے ہیں زگلر پر اور زگلر ٹیپ آٹ کر جاتے ہیں اور گائز میچ ختم ہونے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کینگ کاربین اور سیمیزین آ کر ان سپر شٹار پر اٹیک کرتے ہیں اور ہمیں ان سب کی بیچ برول ٹائپ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن گائز اینڈنگ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیونوز رنگ میں آتے ہیں اور وہ سبھی سپر شٹار کو ایک کے بعد ایک سٹرنر دیتے ہیں اور گائز رومر ایس بیکسٹیج اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور گائز کچھ اس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو گائز اوورال پورے شو کے بات کریں تو ہر بار کی طرح ہمیں ایک کافی اچھا سمیک ڈاؤن کا اپیسوڈ دیکھنے کو ملا اور مجھے تو شو کافی زیادہ پسند آیا اور گائز آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو گائز اس ویڈیو کو لائک کی منا تو کہیں مجھ جانا اور گائز ساتھ ہی آپ کا سچھے چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو آن تاکہ آپ کو مارے چینل پریسی www سے جڑی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے تو ملتے آپ نے اگلی ویڈیو میں